دوستو یہ دیکھئے اومان کے گاؤں کی مسجد ہے بہت چھوٹی زی مسجد اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اومان کا گاؤں یہ پہاڑوں سے چاروں طرف سے پہاڑ سے گھرا ہوا گاؤں ہے اور بیٹ میں عربی لوگوں کا گھر ہے جو اومانی لوگ ہوتے ہیں اور یہ بارس کے ٹائم یہاں پہ بہت دکت ہوتی ہے بارس کے ٹائم چاروں طرف سے پہاڑ کا پانی جو ہے نیچے آتا ہے اور یہ کیلہ بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دوستو عرب کاؤںٹ ہے اومان کاؤںٹ یہ رگستان میں بیٹھا ہوا ہے ہائے دوستو السلام علیکم تو دوستو میں اومان کے گاؤں میں جا رہا تھا اور راستے میں یہ دیکھئے جو ہے یہ سامنے جو ہے پائپ لائن بیچ رہی ہے تو جس طرح سے نہ رہ سے بہت دوری سے جو ہے دوسرے گاؤں میں یہ کنیکٹ ہوگی یہ تیل کی پائپ لائن بیچ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ لوہے کا پائپ ہے تو بہت دور سے جو ہے ہوتا ہوا آ رہا ہے تو بلکل بہت کڑی دھوپ ہے اس وقت اور میں اسی پتھریلے راستے سے جو ہے جا رہا ہوں دوسرے گاؤں تو چلیے میں آپ کو گاؤں کی طرف لے کر چلتا ہوں ایک پہاڑی گاؤں ہے پہاڑوں سے گھرا ہوا اومان کا گاؤں ہے اور اسی گاؤں میں کچھ جگہ کھیتی ہوتی ہے تو کھیتی دکھاؤں گا اور کچھ دوست ہیں میرے تو ان سے ملاؤں گا تو دوستو یہ رگستان ہے اور یہاں پہ مطلب زیادہ تر ان کا پیسہ جو ایکونامی چلتی ہے وہ تیل تے چلتی ہے تیل کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے اور یہ سامنے آپ اونٹ دیکھ سکتے ہیں کی طرح سے یہاں پہ بہت خطرناک ہوتا ہے آپ روڈ پہ چلتے ہوئے بہت آپ کو احتیاط کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ یہ سامنے اونٹ بھی آسکتا ہے اور باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے سائیڈ میں کی یہاں پہ اونٹ وغیرہ گھومتے رہتے ہیں تو دوستو اس طرح راستے سے یہ گاؤں سیدھا جائے گا سامنے جو پہاڑ دکھ رہا ہے کافی دوری پر پہاڑ ہے تو اومان جو ہے ایک طرح سے کہیں تو بہت کنٹری جو ہے بہت اچھی ہے اور یہاں کا پیسہ جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے اگر آپ ایک یہاں پہ ریال چلتا ہے اور سعودی میں بھی ریال چلتا ہے بٹ سعودی کا ایک ریال ایک کئیس روپے ہوتے ہیں انڈین اور یہاں کا ایک ریال دو سو ایک روپے انڈین ہوتے ہیں اور یہ سامنے آپ بکری دیکھ سکتے ہیں یہ بکری جو ہے کوئی آدمی چرا نہیں رہا یہاں پر تو ایسے ہی گھوم رہی ہیں بکری تو کسی کی ہوگی کیونکہ لیکن بہت دور دور تک یہاں پہ کوئی گھر نہیں دیکھے گا تو ایسی جگہوں پہ جو بکری چرانے والے ہوتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اکیلے بلکل لہنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں بنے رہی ہے میں دکھاؤں گا کیسے وہ اکیلے رہتے ہیں اور دوستو اس طرح سے دیرے دیرے ہم گاؤں میں آ چکے ہیں عربی کے گاؤں میں یہ دیکھئے تو یہ عربی کا گھر ہے تو بلکل سنسان اکیلے جگہ جو ہے پوری دیوار کی بانڈری ہوتی ہے بیچ میں گھر ہوتا ہے اور ساری فیسیلٹی اس کے اندر ہوتی ہے اور یہ دوستو یہ دوستو عربی کے گاؤں کی مسجد ہے یہ باگیچہ ہے خجور کا اور اس کے بگل میں یہ مسجد چھوٹی سی بنی ہوئی ہے گاؤں کے لوگ جو ہے گاؤں میں بہت کم گھر ہے مسکل سے آٹھ دس گھر ہوگا اور یہ جو ہے لوگ آتے ہیں یہ پہ مسجد میں جو ہے نماز پڑھنے تو زیادہ تر لوگ گاڑی سا جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کی طرح سے یہاں پہ بیجلی کا کھمبہ جو ہے گیا ہوا ہے یہ ایریا اومان کا جو ہے بہت آوٹر ایریا ہے اور پہاڑوں سے جو ہے بیچ میں بنا ہوا گھر ہے کہہ لیے میں مسجد کے اندر لے کر چلتا ہوں آپ کو مسجد کے اندر کا دکھاؤں گا اور یہ سامنے دیکھئے باتھروم بنا ہوا ہے تھوڑا سے ایک ٹنکی لگائے ہوئے ہیں اور یہ بگل میں باتھروم بنا ہوا ہے اور اس کے بگل میں ایک پتھریلی نہر گئی ہے پانی جو بارش ہوتی ہے یہیں سے گزر جاتا ہے پتھر کاٹتے ہوئے یہ نہر بن گئی ہے تو یہاں پہ جو ہے پوری زمین جو ہے پتھریلی ہے اگر اسے پتھروں کا سہر کہا جائے تو مطلب گلت نہیں ہوگا کیونکہ زمین مٹی آپ کو ملے گی نہیں صرف موٹے موٹے پتھر چھوٹے بڑے سب بھر چاہت طرح کے پتھر ہوں گے تو چلیے میں مسجد کے اندر چلتا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گا ایک عربی جو اس باق کا مالک ہے وہ آیا ہے آزان دینے تو دوستو یہ بلکل چھوٹی تھی مسجد ہے اس میں تین صف آتی ہے تو یہاں پہ ہاتھ جو ہے بینہ سیدھ سیدھے کر کے آزان دیتے ہیں اور جماعت بھی جو ہے ہاتھ سیدھے کر کے ہاتھ بہت کم لوگ بالتے ہیں جہاں تلوگ جو ہے ہاتھ سیدھے کیا اس میں لگا ٹرکٹر میں کیا لگا اس میں کٹنے کا گھاس کٹنے کا کٹنگ کرتا ہے ہاں ہاں آپ کدر دے برکہ انڈیا یا پکٹان ہاں 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 کتنا سیلنڈر ہے یہ چار سیلنڈر ہاں اچھے صحیح صحیح چلو آج آپ مجین میں آگئے ہاں 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 دوست ایک ہمارے دوست ملے ہیں جو کہ ایک یادگار پہ لہے گا عبداللہ بھائی جو کہ وہاں سے ہیں پکٹان حیرت ان سے ملتے ہیں السلام علیکم سلام یہ عبداللہ بھائی اسی مجرے میں رہتے ہیں عبداللہ بھائی کچھ بتائیے جیسے یہ ایریے کے نام ہیں جو ایریے میں الباطنا بھی بولتے ہیں پورا الباطنا آجھ ہے الباطنا الباطنا اللہجال الفرا ابھی آپ کو کتنا سال ہوگیا ڈھر اوماں نے شمال کیاそれで جب اس ڈبلی ابھی عبداللہ بھائی نیا ہے اسで اشر رحمت کرتے ہیں اسفر اور یہ کوئی کرتے ہیں ابقضاللہ بہت کیا کھانے بناتے ہیں وہ لوگ کیا کھاتے ہیں اومانیوں جتاalnya میں کیا کھانا ہے وہ لوگ زیادہ مچھی کھاتے ہیں احزہ مچھی کھاتے ہیں تی خوار گھر Corinthians زیادہ curly پ grapple نہیں کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی کھاتے ہیں کبھی کبھی کھاتے ہیں کبھی 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 کھاتے ہیں اگر میرا اید یوٹووپ چینل ہے جس ڈی آئی آئی کار اس کا نام بتا دوں گا میں گل ون فول رہے گا یہ ابدللہ بھائی اسی مجرے جو عرباب ہے تو انہی کا مجرہ ہے پورا مجرہ میں دکھاؤں گا کیسے کیسے ابدللہ بھائی گھومائیں گے کیلئے اب دلہ بھائی تھوڑا گھوم کے آتے ہیں مجرے میں تو یہ ابدللہ بھائی کا مجرہ ہے ابدللہ بھائی یہ کیا ہے یہ اس میں کیا ہے پانی رہتا ہے اندر گرتا ہے جو اچھا خجور میں خجور میں ڈالنے کے لئے خجوروں کو دینے کے لئے گاس وغیرہ اچھے روکے ہم دیکھ کے آتے ہیں اچھا اس میں نہاتے بھی ہیں ہاں 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 یہ تو بہت بڑا ٹنکی بنا گیا ہے تو یہ دیکھئے یہ پورا سویمنگ پول بنا گیا ہے اسی سے کہہ رہے ہیں پیڑوں کو پانی دیتے ہیں یہی تیٹا کھول دیتے ہیں تو سپلائی ہوتا ہے اور یہ ہے مجرہ پورا ادھر گھاس کی کھیتی ہوتی ہے تو اس وقت کٹائی ہو چکی ہے تو دوستو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے تو اس وقت اگر میں خجور پکنے کے ٹائم آتا تو کتنا اچھا موسم ہوتا بہرحال اس ٹائم نہیں آ پایا آہ تو دوستو اگر اس ٹائم اس وقت تو ابھی خجور لگی ہوئی ہے بلکل پھول لگ رہا چھوٹے چھوٹے پاؤدے ہیں ہیں اگر یہ پکنے کا ٹائم ہوتا تو بہت خجور کھاتے اور بہت اچھا لگتا تو پوٹو اگر بھی بہت اچھا آتا جو ہے ہمارے دوست ہیں پاکیز وہاں پہ بہت ہیں ہم لوگ انڈیا لخنو سائٹ سے وہ کی چیز کا امرود کا کیا امرود بھی ہے اچھا اچھا یہ بیر ہے کیا یہ کیا ہے تو دوستو بیر جو کی بیجو والی ہے بیج سے لگتا ہے جم گئی ہے اور یہ دیکھئے کوہڑا کا پیڑا ہے یعنی ہمارے ہاں کوہڑا بولتے ہیں اور عربی میں اس کا کچھ ہون نام ہے نام بھول لاؤں اور یہ دیکھئے خجور کی بھاگ ہے پپیتہ کا پیڑ لگا ہے یعنی ملا جولہ کے لگ بھگ ہر چیز ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ پتھروں کے بیچ میں یہ بھاگ ہے پتھریلی زمین ہے اسی پہ مٹی وغیرہ کس طرح سے لائے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے خجور کے جڑ میں سے پیڑ نکلا ہوگا ہے تو مجھ کو لگتا ہے اسی کے کھدائی کر کے لے آکے دوسری جگہ لگا دیتے ہوں گے تو اس بھاگیچے میں لگ بھگ ہر چیز کا ایک پیڑ دو پیڑ لگائے ہوئے ہیں تاربی بھی جو کی پیڑ کے بہت سوکین ہوتے ہیں کیونکہ اپنے گھیرے میں بھی وہ پیڑ لگائے ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے مرگی پالے ہیں مرگی فارم چھوٹا سا مرگی فارم ہے اور بالکل انڈیا کی طرح سے تین سیڈ اور جالی وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور ساپ کا خطرہ ہوتا نہیں تو یہاں پہ جالی دیکھئے موٹی والی لگی ہوئی ہے تو ساپ کا ہمارے یہاں پتلی جالی لگتی ہے جس میں ساپ نہ حل پائے اور یہ دیکھئے اس میں ساپ بہت آرام سے اندر چلا جائے گا لیکن یہاں پہ ساپ کا خطرہ ہوتا نہیں ہے تو کبوتر دیکھئے پالے ہوئے ہیں اور خجور اس وقت بہت پھل لئی ہے لیکن بالکل پھول اور چھوٹے چھوٹے پھل لے رہی ہیں ابھی کچھ دن کے بعد یہاں پر آتا تو خوب پھل پک جاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے ادرک کا پیڑ لگائے ہیں اور یہ سامنے جو ہے کیاری بنا کر اس میں بیچ بیچ میں پائپ کی لائن بچ ہوئی ہے جس طرح اپنے ہاں وارٹر لائن بچی ہوتی ہے اسی طرح یہاں کھیتوں میں بچی ہے اور پیاج بھی بالکل ان کی تیار ہوگئی پھول لے لیے اور یہ دیکھئے یہ جو ہے برسینگ شاید برسینگ ہے تو یہاں پہ بکری بہت زیادہ پالے ہیں یہ سامنے جو ہے بکری کا گھر ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ وہ پالے ہوئے ہیں اس وجہ سے برسینگ جو ہے برسینگ لگائے ہوئے ہیں دیوانیوں میں بہت زیادہ بکری ہو رہی ہے یہ سب